پبلک ٹی وی آپ کی آواز دیش اکروال نے کہا کہ ویپکش کی ٹیم کوئی نہ کوئی ہتھکنڈا اپنا کر اپنی ہار سے بچنے کی تیاری کر رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ووٹ پرکریہ کے دوران کی گئی ٹیکنیکل گلچ کو ویپکش کا ایک سٹڈینٹ بتایا ہے وہیں اپی سی ایچ کے سی او اے میمبر کا چناز لڑ رہے نیراج خاننا کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ پری پلان تریخے سے ہوا ہے اس کے ذمہ دار ویپکش کے لوگ ہیں ہم اس لڑائی کو آگے لڑے گئے اور جو دوشی ہوگا اسے جیل بھیجوائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم سبھی لوگ اس کے خلاف سائیبر سیل میں ایف آئی آر درج کرا رہے ہیں اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی گن جائے گا تک کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی جو ہماری ای ووٹنگ ہو رہی تھی چناؤ کو لے کے اس کا نیلمن کر دیا گیا تھا اس کے وشے میں ہم نے کچھ ساکچے رکھے ہیں اسی سمبن میں ہی میٹنگ گلائی ہمارا یہ کہنا ہے کہ نیلمن کے لیے ایک سٹوری کریٹ کی گئی پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو چناؤ پرکریہ ہے یہ ای پی سی ایچ کے دوارا ہر سلپ کے ہنڈی کرافٹ سچپ کے ساتھ این ایس ڈیل کے مادیم سے ہوتی ہے ہر سلپ سچپ ٹیکسٹائل منترالے کے آدین آتی ہیں این ایس ڈیل وہ سنستہ ہے جو کی ریلائنس، ٹاٹا، بیلڈا ان سب کے بھی ای کومرس کے ای ووٹنگ کر آتی ہیں تو ان کے مادیم سے یہ ای ووٹنگ ہو رہی تھی جس میں سائیڈ میں کچھ گلچ آنے کے کاران ایسا بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے اس کی شکایت کی اور ہم نے بھی جب اس گلچ کو دیکھا تو ہم نے یہ پریاس کیا کہ اس کو روکا جائے اس کی بات بتائی جائے تو بینہ ہمیں سنے ہوئے اس کے کاران وہ بوٹنگ سسپینٹ کی گئی اس وشے میں کچھ ہمارے سوال تھے جو ہم پوچھنا چاہتے تھے آپ کے مادیم سے پریس کے مادیم سے اور آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ اس میں ہمارا کیا رول ہے اور اوروں کا کیا رول ہے یہ کیوں ہوا اس لئے ہم نے پریس کانفرنس بلائی تھی میں ان کی بات کا سمرتن کرتا ہوں ہم بھی یہی ساتھ بات کہہ رہے ہیں کہ نسپک چھوٹنگ ہونی چاہیے لیکن ہمارا یہ کہنا ہے آپ لوگوں کے چینل کے مادیم سے کہ جب ہم نے کوئی بھی کرائیم اگر بوٹنگ میں کوئی گلچ آئی ہے یا کہیں بھی تو وہ سائیور کرائیم کی سیڑنی میں آتا ہے اور جب ہم نے اس کو پکڑا ہے تو اس کی نشپکچتہ کے لیے ہمیں سائیور کرائیم کے لیے اس کی رپورٹ کرانی چاہیے تھی ہمیں پولیس میں اس کی رپورٹ کرانی چاہیے تھی ہمیں این ایس ڈیل میں اس کی رپورٹ کرانی چاہیے تھی ہمیں ای پی سی ایج میں اس کی ریپورٹ کرانی چاہیئے تھی اور جن لوگوں نے بھی اس کام کو انجاب دیا ہے ان کو جیل میں بھیجوا کرے یہ ادھاران دینا چاہیئے تھا کہ آپ نے کبھی بھوشے میں اس پرکار کی گھٹنا کے پنرابرتی نہ ہو لیکن جن کی آپ بات کر رہے ہیں پترکار مہد ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا ان لوگوں نے کوئی ریپورٹ سائیور کرائی میں کرائی کیا انیس ڈیل کے بروت کرائی کیا ڈی سی ہینڈی گرافٹ کے بروت کرائی یا کھالے یہ چناؤ کو رفا دفا کرنے کا معاملہ تھا کہ کسی پرکار سے یہ چناؤ ٹل جائے اور ان کی ہار بچ جائے یہ میرا ایک سوال ہے رفا دفا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آن لائن کرائی آن لائن ریپورٹ ہوتی ہے لیکن ریپورٹ جو ہے انہوں نے آن لائن جو ریپورٹ کرائی ہے بھئی وہ بھی اس کے ساکچے دیں گے ہم بھی پانچ دن میں آپ کو پورے ساکچے کے ساتھ جاتے ہیں کیا ہے وہ ویڈیو کلپ میں کیا ہے ویڈیو کلپ میں نے نہیں دیکھا لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ کوئی ویڈیو کلپ جا کے الیکشن کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سب اس طریقے سے یہ فرجی بوٹ ڈالا جا سکتا ہے اور یہ اس میں گلچ ہے ہاں جس میں گلچ ہمیں تو جب ہمارا جب دماغ دوپیٹ سے دوڑنا شروع ہوا تھا جب ہمارے ایک میمبر نے بتایا کہ اکیس تاریخ کو اس نے اپنا ایمیل مانگا اور اس کو پتا لگا کہ اس کا بوٹ پڑ گیا ہے تو ہم یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے بھئی یہ آپاس میں کیونکہ محترطہ کا چناؤ ہے کہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہوں کہ میں نے انہیں پاس بٹ دے دیا اور ہمیں بھی نہ بتا رہے ہوں تب جب تک یہ دماغ دوڑا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ گلیچ ہے اور یہ رچی گئی ہے یہ سائیور کرائیم کرا گیا ہے اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں اس میں جو ویڈیو کی بات کر رہا ہے یہ ویڈیو لگودیو بھاڑتی نے اپنے گروپ پہ جو ہے پوست کرا اس گروپ سے جو ہے سارے گروپوں میں فلوٹ ہوا اسی سے معلوم چلا ہم لوگ چونی کے گروپ آگے کی رنیتی یہ ہے کہ ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سائیور کرائیم میں اس کی رپورٹ کرا دی ہے ای پی سی ایج کو نوٹس دے دیا ہے این ایس ڈی ایل کو نوٹس دے دیا ہے کہ اس کی پونٹیا جانچ کرائی جائے اور اس کے انت میں ضرور پہنچا جائے تاکہ ای پی سی ایج کی نشپکستہ پر سوال نہ اٹھیں کیونکہ ای پی سی ایج تو چناؤ کرانے والے ساتھ ہی ہیں ان کا نہ بوٹنگ کرانے سے کام ہے نہ بوٹنگ ڈالوانے سے کام ہے اور ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ یہ گلتی کس کے دوار کسی نے تو یہ کیا ہے اگر این ایس ڈیل نے خود کیا ہے تو وہ بتائیں کہ ہم نے کیا ہے کسی نے ان کے حیک کیا ہے تو یہ بتائیں کس نے حیک کیا ہے آج کے جمانے میں تو میرے بھائی روپے گئے بھی آ جاتے ہیں تو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے دوسرا میں آپ سے کہنا چاہوں گا ابھی میں نے ایک ویڈیو کے مادیم سے سنا کہ ایک ہمارے مطر ہیں بہت پرانے نریاتک ہیں مورد آباد کے بہت میرے ورشت ہیں اور میرا یہ درباگیا اور سواگے دونوں ہیں کہ میں چھے ورش پور انہی کو پراجت کر کے ان کی سیٹ پر بھراج مان ہوں مہا سچی ہوں انہوں نے یہ کہا کہ دو ٹرم ہونے چاہیے سی او اے کے آپ لوگ تو وہاں تھے آپ نے سنا ہوگا میں نے بھی وہ ویڈیو سنا میں بھی ان کی بات کی تائید کرتا ہوں آپ سن لیجے ساپ بات پہلے پوری سنیے گا ساپ بات تب آپ سوال کریں گا اچھا لگے گا جب میں نے یہ سنا تو مجھے بہت اچھا لگا میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ بیس ورش پور بہت دھیان سے سنیے میری بات وہ مہاہدے ای پی سی ایج کے چیئرمین تھے پبلک نے ان کو چنا چھے مہینے بعد وہ اسطیفہ دے کے ای پی سی ایج سے بھاگ گئے بھاگے کیوں یہ سب سے بڑا کاران ہے ان سے سوال کریے بھاگے اس لیے کہ میسے فرنک فرٹ نے ان سے یہ کہا کہ یا تو آپ ای پی سی ایج کی چیئرمین ہی چھوڑیں یا ہم آپ کو میسے فرنک فرٹ میں اشتال نہیں دیں گے اور آپ اگر ای پی سی ایج کی چیئرمین ہی چھوڑتے ہیں تو ہم آپ کو فری میں میسے فرنک فرٹ میں اشتال دیں گے تو انہوں نے ای پی سی ایج کی چیئرمین ہی چھوڑ کر میسے فرنک فرٹ میں فری کا اشتال لینے کے لیے یہ کارے کیا پہلے وہ تو یہ بتائیں کہ انہوں نے دو سال کا اپنا ٹرن اوور کیوں نہیں پورا کیا ارے بھئی میں نے تو مرادواد ہنڈی گرافٹ ایکسپورٹ ایشوشیشن میں اجوائن کے پراتھے تک کے بل دیکھنے ہیں ساٹھ روپے کے میں سلامسار ہوں یہ کہتے ہوئے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے بیلڈنگ بنائی کیسے ہم نے چھ سالوں میں ایم ایچ ایہ کا راجہ کھڑا کیا نیریات کو اپنے ساتھ لیا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کا دامن اجلا ہو وہ ہم سے بات کریں اور جن پر ہمارے جواب ہوں وہ ہم سے بات کریں